خواتین و حضرات اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل نوولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی نوولز چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے دیکھتے رہیے نوولستان اور اردو داستان حضرت بلال بن ربا رضی اللہ عنہ قیسط نمبر آٹھ سیدہ صفیہ غزوہ خیبر میں قید کی گئی تھی آپ کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا آپ نے صفیہ اور ان کی ایک کمسن بہن کو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں خیمہ کی طرف بھیج دیا جب سیدنا بلال ان دونوں کو لے کر خیبر کے مقتولین کے پاس سے گزرے تو سیدہ صفیہ کی چھوٹی بہن اس ہولناک منظر کو دیکھ کر بہت روئیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا بلال کے اس فعل پر بہت دکھ ہوا اس لئے جس وقت سیدنا بلال سیدہ صفیہ کو خیمہ میں پہنچا کر واپس تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا بلال کیا تم نے رحم کو اپنے دل سے نکال دیا ہے کیا تمہیں اس کمسن بچی پر رحم نہ آیا تم اسے مقتولین کے راستے کی طرف سے کیوں لے کر گئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سن کر سیدنا بلال نے ارز کی یا رسول اللہ میں چاہتا تھا کہ حضرت صفیہ کو وہ حالات دکھا دوں جو انہیں شاک ہو اے اللہ کی رسول میں معذرت خواہوں آئندہ ایسا نہیں ہوگا ہدیبیہ کے معہدے کے مطابق سال گزر جانے کے بعد قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمرہ کی اجازت تو دے دی تھی لیکن وہ اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کو وہ سب کچھ کرتا دیکھ رہے تھے جن کی نہ کرنے کے لیے انہوں نے مسلمانوں سے اتنی لڑائیاں لڑی اور اپنے بڑے بڑے روسہ اور بہادروں کو مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کروایا وہ شدت غز و غزب اور حسد و کینہ کی وجہ سے آپ کو اور آپ کے صحابہ کرام جزوان اللہ علیہ مجمعین کو دیکھنا سکے کیونکہ انہی لوگوں نے بدر و اہد اور احضاب میں ان کے بڑوں کو خاک و خون میں نہلایا تھا اس لیے سردارہ نے قریش اور ان کے اشراف مکہ مکرمہ کو خالے کر کے پہاڑوں پر چلے گئے معاہدہ حدیبیہ کے مطابق تین روز تک آپ نے مکہ میں قیام فرمایا اس عرصہ میں تین روز تک برابر پانچ وقت کی اذان سیدنا بلال مکہ میں دیتے جس کی آواز مکہ کے گلی کوچوں میں گونج تھی یہ اسی بلال کی اذان تھی جو امیہ بن خلف کا غلام تھا اور امیہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کے باعث ان کو اس قدر عذیتیں دیتا تھا کہ قلم کو لکھنے کی تاب نہیں آج وہی بلال اسی سرزمین مکہ میں پانچ مرتبہ بلند آواز سے اللہ تعالیٰ کی قبریائی وحدانیت اور عظمت کا اعلان کرتا ہے اور ساتھی سرکارت و عالم کی نبوت کا اعلان بھی کرتا ہے اور قریش مکہ پہاڑی کی چوٹی سے ان سب باتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور اپنے کانوں سے سنتے تین لوز کے لیے مکہ مسلمانوں کے لیے خالی کر دیا گیا اور کفار مکہ اس عرصہ میں پہاڑوں میں رپوش ہو کر دبکے ہوئے تھے مسلمان شہر کے ہر گلی کوچے میں چلتے بھرتے کوئی شخص ان پر اعتراض نہ کرتا مہاجرین اپنے چھوڑے ہوئے گھروں کو دیکھنے کے لیے انصار کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے جو ان کے ساتھ مکہ میں ایسے ہی گھومتے جیسے وہ بھی یہی کے رہنے والے ہوں مسلمانوں میں سے ہر ایک کا چلن اسلامی سیرت کا نمونہ تھا بیت اللہ میں نماز ادا کر رہے ہیں ازان بلالی کو پانچ وقت دین میں سن رہے ہیں کوئی تنومن کمزور اور ضعیف بھائی کو سہارا دے کر اٹھا رہا ہے مالدار محتاج کی مدد کر رہا ہے اور اللہ کے رسول ایک شفیق اور مہربان باپ کی طرح ان کے درمیان آ جا رہے ہیں کسی سے تبسم فرما رہے ہیں کسی کے ساتھ مسکرا کر بات ہو رہی ہے کسی کے ساتھ مضاف فرمایا جا رہا ہے قرائش یہ سب باتیں پہاڑوں کی چوٹی سے جھانک جھانک کر دیکھ رہے تھے ان لوگوں نے شاید زندگی میں پہلی بار یہ حیرتناک منظر دیکھا تھا کہ مسلمان نہ تو شراب پی رہے ہیں اور نہ کسی برائی کا ارتکاب کر رہے ہیں نہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں جن مناظر میں مخالفین کے لئے جذب و کشش کا یہ سامان ہو ایسے مناظر تکمیل انسانیت کا حسین مرقع ہونے کی وجہ سے دیکھنے والوں کے قلوب پر ضرور اثر کرتے ہیں حویطب بن عبدالعزہ جو فتح مکہ کے موقع پر مشرف با اسلام ہوئے بیان کرتے ہیں کہ جب آپ تشریف لائے تو قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لئے نکلے میں اور سحیل بن عمر دونوں مکہ میں ٹھہرے تاکہ وقت مقرر ختم ہوتے ہی آپ کو واپس کر دیا جائے چنانچہ میں اور سحیل بن عمر آگے بڑھے ہم نے کہا آپ کی شرط پوری ہو چکی ہے لہٰذا اب یہاں سے نکلو آپ نے اس پر کوئی بات نہ کی بلکہ آپ نے فوراں سیدنا بلال کو حکم فرمایا کہ ایک مرتبہ کعبہ پر کھڑے ہو کر ازان کہہ دیں کیونکہ شرط میں تھا کہ تین روز تک قیام کر کے چلے جائیں گے چنانچہ سیدنا بلال نے آپ کے اس حکم کی تکمیل کی اور صحابہ کرام عمرہ سے فارغ ہو کر مکہ موظمہ سے پور امن طریقہ سے واپس ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شب میں راجمی رسول پاک جنت کے پاس سے گزرے وہاں آپ کو کسی کی آواز سنائی دی آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کس کی آواز ہے حضرت جبرائیل نے بتایا یہ آپ کے معزن بلال کی آواز ہے جب اللہ کے نبی لوگوں میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا بلال کامیاب ہوئے میں ان کے لئے یہ یہ انعامات دیکھایا ہوں حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ احباب کا ذکر فرما رہے تھے اس میں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ساتھ خصوصی ساتھی عطا فرمائے لیکن مجھے چودہ خصوصی ساتھیوں سے نوازا ہے میرے خصوصی اور انتہائی قابل اعتماد ساتھی یہ ہیں میں یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہو جو کہ اس حدیث کے راوی ہے میرے دونوں بیٹے یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جعفر بن ابی طالب ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی مصر بن عمیر بلال بن ابی ربا سلمان فارسی مقداد حزیفہ امار اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہو علیہم اجمائین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنو عامر کا وفد حاضر ہوا عامر طفیل اس وفد کا قائد تھا اس نے کہا میرے سامنے سوائے اسلام کے قبرل کرنے کے ایک شرط کے سوا اور کچھ نہیں اور سرکار دو عالم کو مخاطب کر کے کہنے لگا آپ کے لئے اور مسلمانوں کے لئے یہی بہتر ہے کہ آپ اپنے بعد مجھے امیر بنائیں اور مجھے دبر شہر پر حکمران بنا دیں اور مدر آپ کے قبضہ میں رہے وہ بہت تقرار کے بعد اٹھ کر اپنی میزبان ایک عورت بنی سلول کے ہاں آ گیا اس کو اس کی قوم نے بہت سمجھایا کہ تم مسلمان ہو جاؤ جبکہ بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی اے اللہ تو اس کے لئے کافی ہو جا اے اللہ بنی آمیر کو ہدایت نصیب فرما اور ان کے ذریعے اسلام کو عزت بخش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد قبیلہ تفیل سے تھی آمیر ابھی اس میزبان عورت کے گھر ہی تھا کہ اس کو گردن میں ایک بیماری لاحق ہوئی اور وہ کہتا تھا کہ یہ تاؤن اونٹ کی تاؤن کی طرح ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی گھر میں ختم کر دیا اس کے ساتھی بہت روئے اور کہا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہیں وہ صاحب سروت ہیں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ آقا ہے آپ کو شیطان کمزور نہ کرے ابن سعید نے حشام بن محمد کی سنسر روایت نقل کی ہے کہ بنی آمیر کا وفد آیا تو سرکار دعالم سرخ رنگ کے خیمہ میں تھے ہم نے آپ پر سلام کہا آپ نے دریافت فرمایا کہ آپ کون ہیں ہم نے عرض کیا بنو آمیر بن ساسما آپ نے فرمایا آپ کو مبارک ہو آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے پھر نماز کا وقت قریب ہوا تو سیدنا بلال نے نماز کے لئے کھڑے ہو کر آزان دی اور وہ آزان میں دائیں بائیں رخ کرتے تھے پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برطن لے کر آئے جس میں وضو کیلئے پانی تھا سرکار دعالم نے وضو کیا سیدنا بلال نے آپ کے بچے ہوئے پانی سے وضو کیا اور پھر اس سے جو بچ رہا اس سے ہم نے وضو کیا پھر سیدنا بلال نے اقامت کہی اور سرکار دعالم نے ہم کو دو رکت نماز پڑھائی یہاں تک کہ اثر کا وقت ہو گیا پھر اسی طرح سیدنا بلال نے ازان دی اور وہ ازان میں گھومتے تھے اور ہم نے دو رکت نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آدھا کی عرض غرض کے آپ کے وضو کا بچہ کچھ پانی صحابہ کرام کے لئے عابِ حیات تھا جس پر وہ جان دیتے تھے ایک بار سیدنا بلال نے آپ کا وضو کا بچہ ہوا پانی نکالا تو تمام صحابہ کرام نے اس کو جھپٹ دیا غزبہ ہنین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیا لیکن بعض حالات کے پیش نظر آپ کو وہ محاصرہ ترک کرنا پڑا لیکن غزبہ طبوک سے واپسے پر سب سے پہلے اہل طائف نے اپنی اطاعت کا اعلان کیا ہوا یہ کہ اہل طائف کے سردار قربہ بن مسود سقفی جو طائف کے محاصرہ کے زمانہ میں یمن گئے ہوئے تھے وہ جب یمن سے واپس آئے تو تاثر ہو کر وہ آپ کی خدمت اقدس میں مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے اور خود اسلام قبول کر کے اپنی قوم کو مسلمان کرنے کے لئے جلد واپس جانے پر مسر ہوئے آپ کو بنو سقیف کے بوتلات کے بارے میں ان کی اسبیت سے بہت خطرہ تھا اسی وجہ سے آپ نے عروہ بن مسود کو ان میں تبلیغ سے منع کرتے ہوئے فرمایا اگر تم نے بنو سقیف میں تبلیغ کی تو کہیں وہ تمہیں قتل نہ کر دیں لیکن سیدنا عروہ رضی اللہ عنہ کو اپنے بارے میں یہ خطرہ نہ تھا کیونکہ وہ بنو سقیف ان کا بہت احترام کرتے تھے لہذا عرض کیا یا رسول اللہ مجھے تو بنو سقیف اپنے آنکھ کا تارہ سمجھتے ہیں وہ میری بات ضرور مانیں گے چنانچہ وہ طائف پہنچے اور اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی رات کو یاران شہر نے چھپ کر مشورہ کیا کہ عروہ کو قتل کر دیا جائے سیدنا عروہ کو ان کے اس مشورہ کے بارے میں کچھ پتانا چلا جب صبح کے وقت سیدنا عروہ بن نسود نے ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر سقیف کو نماز کے لئے جمع ہونے کے لئے کہا تو انہوں نے اپنے تیشدہ پروگرام کے تحت ان کا محاصلہ کر کے ان پر چاروں طرف سے تیر برسانہ شروع کر دیئے چنانچہ ایک تیر انہیں ایسا لگا کے جس سے وہ شہید ہو گئے سیدنا عروہ رضی اللہ عنہ کے آخری الفاظ یہ تھے یہ اسلام خدا کی بخشش ہے جو مجھے عطا ہوئی اور یہ موت شہادت ہے جو میرے مقدر میں تھی میں بھی انہی شہدہ کی طرح ہوں جو قبل عزیز سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں کفار سے برسرے پیکار ہوئے اور جام شہادت نوش کیا اپنی جان جانے آفری کے سپوت کرتے ہوئے وسیعت فرمائی کہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ دفن کیا جائے جو طائف کے محاصرہ میں شہید ہوئے تھے بنو سقیف نے انہیں شہید تو کر دیا لیکن اب تا سخت پریشان بھی اور پشمان بھی کہ مسلمانوں کے ہاتھوں ان کا کیا حشر ہوگا کیونکہ انہوں نے اسلام کے ایک اہم سپوت کو قتل کیا ہے لہٰذا مسلمانوں کے ساتھ نسالت کرنے کے سوا کوئی چارہکار نہیں چنانچہ انہوں نے عبدیلل اور اس کے ساتھ سقیف کے پانچ اور نفوس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا یہ دراصل اس دعا کا اثر تھا جو رسول اللہ نے طائف کے محاصرہ کے اختتام پر ان کے لئے فرمائی تھی اے اللہ بنو سقیف کو ہدایت فرما اور مسلمان کر کے ان کو میرے پاس بھیج ان لوگوں کو مسجد میں خیمہ لگا کر اتارا گیا اور انہوں نے یہ شرطیں پیش کی زنا ہمارے لئے جائز ہونا چاہیے کیونکہ ہم میں اکثر غیر شادی شدہ ہے ہماری قوم کو سود کی اجازت ہو ہمیں شراب نوشی سے نہ روکا جائے کیونکہ ہمارے ہاں انگور کسرت سے ہوتا ہے لیکن یہ تینوں شرطیں بارگاہ رسالت میں نامنظور ہوئیں وفد کے ارکان میں سے ایک روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور اکرم کی خدمت میں ماہ رمضان میں حاضر ہوئے اور مسلمان بہت مسرور و خوش ہوئے تھے کیونکہ ہم پر بارہ تغلیغ اسلام کی کوشش ہو چکی تھی جب ہم مشربہ اسلام ہو چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مقرر کیا کہ ہم کو اسلام کی تعلیمات سکھا دیں اور ہم نے اتنے روزے رکھے جتنے باقی رہ گئے تھے ہم افطار کرتے تھے اور سہری کھاتے تھے رسول اللہ کے ہاں سیدہ ملال ہمارے پاس سہری کے وقت تشریف لاتے اور ہم کہتے کہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ فجر تلو ہو گئی ہے پھر کہتے ہیں کہ رسول اللہ سہری میں دیر کر دیتے ہیں پھر افطار کے وقت میں تشریف لاتے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھ لیا کہ سورج بلکل غروب ہو چکا ہے بعد میں کہتے تھے کہ میں تمہارے پاس فوراں آیا ہوں جب سرکار دو عالم نے رضا افطار کر لیا ہے پھر اپنا ہاتھ پیالا میں ڈال دیتے اور اس سے نکال کر کھاتے جب وہ وفد پورے طور پر اسلام سے واقف ہو گیا تو واپس تائف چلا گیا ان کی واپسی پر سرکار دو عالم نے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور سیدنا مغیرہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کے ان کے سنم عظم لاکھ کو توڑائیں دونوں عزیز سقیف کی قرابت اور مودت میں دوسروں سے زیادہ قریب تھے ابو سفیان اور مغیرہ بن شعبہ دونوں ہاتھوں میں کتالے لیے لات کے سنم قدہ کی طرف جا رہے تھے تو سقیف کی عورتیں برہنہ سر چھتوں پر بسدر و حسرت و یاس ان کی طرف دیکھ رہی تھی جو ہی انہوں نے لات پر زرب لگائی تو عورتوں نے نالا و شہن سے زمین و آسمان ایک کر دیئے لیکن وفد کے معاہدہ کی وجہ سے کسی نے ان کا ہاتھ پکڑنے کی جردت نہ کی لات کے چڑھاوے میں جو مال و زہر اور زیورہ جمع ہوئے وہ سب لے لیے اور اسے تقسیم کر دیا لات کی انہدام اور اہل طائف کی قبول اسلام کی حیبت سے حجاز کے باقی قبائل اور قاندان بھی مسلمان ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدوت و عظمت کا شہرہ شام و روم کی دیواروں تک جا پہنچا اور جنوب میں یہ غلغلہ یمن اور حضر موت تک چلا گیا موزی سامین حضرت بلا رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی زندگی کے یہ واقعات ابھی جاری ہے بقیہ واقعات اگلی قسم میں انشاءاللہ دیکھتے رہیے انتو داستان اللہ حافظ